ایفتر اسٹیشن ایفتر اسٹیشن شاید آپ بھی جانتے ہوں گے سلمان بٹ ہو گیا محمد آمیر ہو گیا آپ اوپر سے آپ محترمہ باجی ہماری کیا نام تھا ان کا بینہ ملک ان کے چکر میں پھر اس کے بعد چرس گردے کے کیس آپ کے اوپر چلیں تو مربانی کر کے آپ اپنی عزت کا خیال کریں سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ ٹی وی پہ بہت ساری جگہوں پر آپ کا نام آنا شروع کہ بال ہلاتا ہے میجیشن ہے ورنہ آپ کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا تھا محمد آمیر کی وجہ سے آپ دوبارہ ریٹنگ میں آئے آپ کو گردانا گیا جانا گیا اب آپ یہ لمبی کر رہے ہیں کہ جو ہے میں اس کو بھی میڈن کر دوں گا میرے بھائی عزت اپنی سنوال کے رکھیں بھلاپے میں ابھی تو فرشتے آنے کے ٹائم آپ کے ہو گیا ہے آپ مسکولے لگنے والی ہیں آپ کو آپ الٹی کانی کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا میں بھو کر دوں گا میرے بھائی اور صحیح بابر کے جو ابو ہیں جو واقعی وہ بھی پی سی بی کا حصہ ہی لگنے لگیں مجھے بابر بھائی کے ابو نے بیانیاں جاری کر دیا بابر آدم کے ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ موقع ویسے تو آئے گا نہیں اور اگر یہ موقع آ گیا تو وہ آپ کی ساری گینے واقعی میڈن گھیل لے گا ایک تو ان کے ابو کو پتہ نہیں کیا دور دے بیچ میں جمپیں مارنے کی بات کوئی بابر کی کرتا ہے ان کے ابو بیشی میں آجائے یہ جو محمد آتیف نے بیانیاں جاری کیا ہے کہ میں میڈن کر دوں گا اور اس طرح کی حتہ کامیز قسم کی باتیں کی ہیں پاکستان کے کو آلریڈی وہ یہ بات کرتے تھے اور اب انہوں نے پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بات کیے تو کیا کہیں گے اس بارے میں میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کا جو سرمایہ ہے بابر آزم پاکستانی بلکہ آل دی اگر ورلڈ کا نمبر ون بیس پینڈ ہے اور آپ کو ایک اچھیت بات نہیں دیتی کہ آپ اپنے پاکستانی قومیں گاڑے کے لیے آپ ایسی نازے باتیں کریں تو آوائیڈ کریں چیز سے ہمیں ابھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ٹھیک کو سپورٹ کرنا ہے ورلڈ کپ پھیلنے جاری ہے جتنا ہم سپورٹ کریں گے اس سے ہمارے جتنے بھی پاکستان کی قومیں پیلیر ہیں ان کو کنفرنس کریں اچھا ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ فورٹی فائب لیکس اگر آپ مجھے دیں تو میں پاکستان کو سرب کروں گا اتنا زیادہ آپ کو ملک و وقار کی عزت کا معاملہ ہے آپ نے کہا کہ اتنے پیسے تو میں دو میچ کھیل کی امریکہ میں کما لیتا ہوں یار مربانی کریں بڑاپے میں ہیں ایک پاؤں کبر پہ دوسرا کیلے کے چھلکے پہ محمد عاصف صاحب مربانی کریں آپ نے کوئی جھنڈے نہیں گا لے تھے آپ اچھے بولر تھے مسیمہ کرم سے بڑے آپ نہیں تھے آپ اچھے بولر تھے آپ شوئے وقتر سے بڑے نہیں تھے آپ بہت اچھے کرکٹر ہیں عورت تھے ٹھیک ہے نا جو چیز چلی گئی وہ ختم ہو گئی آپ امر رہنے والے تو ہیں نہیں مگر آپ خیال کریں آپ نے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں خیال کریں بڑاپے میں آپ کو اپنی عزت سنوال نہیں چاہیے بھائی آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ کے حوالے سے کرکٹ کو سمجھ بوجھ کے حوالے سے سلمان بٹ سے زیادہ آپ فاس فارورڈ نہیں ہیں سلمان بٹ ایک بڑا نام ہے کرکٹ کا چلے اس نے بھی وہ بھی اسی کھٹے میں گرا مگر آپ کو خیال کرنا چاہیے نہ آپ نے معافی تلافی کی نہ کچھ کیا اگر آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ تو فکسر ہو آپ تو چرس گانجے کے کیس پہ پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا خیر وائس آف دانیال کی طرف سے ایک چھوڑا سا پیغام دینا تھا آپ تمام باب کے لئے اگر میں صحیح ہوں تو بھی کومنٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو بھی کومنٹ کیجئے گا